وائٹ آمینس جو ہے اب ہم آئیں گے اصلی ٹاپک پہ جسے ہم کہتے ہیں وائٹ آمینس ٹھیک ہے وائٹ آمینس جو ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے جو نیم کہاں سے آیا یہ ہسٹری کیا ہے اس کی کس نے تھوڑا سا کنٹریبیشن کیا کیا تھوڑا سا اس کی بارے میں بتاؤں گا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے پوچھ سکتے لیکن اس میں آج میں آپ کو کچھ ٹرکس دوں گا وہ مہربانی کر کے اپنے ذہن میں بٹھا دینا اگر آپ کے پاس ٹرکس ہیں لیکن یہ میں نے جو ٹرکس ڈیوائز کی ہیں ان میں میں نے کیا کیا ہے ان میں میں نے کوشش کی کہ مین میں جو ڈیزیز ہیں وہ بھی اسی میں سماتے چلے گئے ہم دیکھیں وائٹ آمینس جو ہوتے ہیں یہ آرگینک مولیکیولز ہوتے ہیں ان آرگینک نہیں ہے یہ پہلی بات ہے یہ ان آرگینک ہمارے نیوٹرینٹس میں کون کون سے ہے کھالی پانی اور آپ کے منرلز جو ہوتے ہیں جو سوائل سے پلانٹس کو ملتے ہیں وہ کیا پانی اور منرلز وہ ہی ہمیں ان آرگینک ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا اچھا یہ زیادہ نہیں چاہیے ہم کھانے کی طرح ویٹائمن نہیں لیں گے آپ کو بتا یہ ہمارے کھانے میں بھی بہت ہی کام ہوتے ہیں ٹریسز ہوتے ہیں اسی لئے اور چاہیے بھی ہمیں یہ ٹریسز میں سمجھیں گے آپ اس بات کو ٹھیک ہے اور یہ ڈائیٹ سے ہمیں لینے ہیں یاد رکھے گا یہ ہماری باڈی میں سارے نہیں بنتے ہیں اگر بنتے ہیں کچھ تو تھوڑے سے بنتے ہیں کچھ بنتے ہی نہیں ہیں تو سفشنٹ کانٹیٹیز میں سارے نہیں بنتے ہیں کچھ بنتے ہیں تھوڑے سے لیکن کچھ بنتے ہی نہیں ہیں تو لینے کیوں ہیں اب ہمیں اگر ہم یہ لین لیں گے تو ہم میں کیا ہوں گے کافی سارے ڈیفشنسی ڈیسیزز جو ویٹائمنس کی ہسٹری جو ہے نا یہاں پہ یہاں پہ آپ سمجھیں گے کہ یہی ڈیفشنسی ڈیسیزز جو کی لوگوں میں ہوتے تھے جو کی ڈیفرنٹ کیٹل میں یا ڈیفرنٹ کی اہنملس میں ہوتے تھے جبазыв کرتے تھے پرانے جو ڈاکٹرز ہوتے تھے جو کیمیسٹرز فیزیشنز ہوتے تھے تو وہ ان کو سوچنے پہ مجبور کیا انہوں نے کی ہاں یہ کیا ہرہا ہے یہ تو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے یہ بھی کھا رہاہ اس کو یہ کیوں یا بیماری کیوں ہیں کیوں اس میں یہ سکن پہ ریشس ہو رہ آہosحس seps市ائنس یہ ایک اچھا launch سائنس سکن پر کی والا ہوتار ہیں وائٹائمنز کا سائنس جو کہ انہی کی وجہ سے پھر امپرو ہوا تو انہی کی جدوجہت تھی وہ یہ سمجھنے کی کہ ڈیزیز ڈیفشنسی ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ ایک بیسکلی کیسے ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے خوراک میں ہم تو سارا خوراک دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کیوں ہوتے ہیں اس میں ڈیفشنسی ڈیزیز کیوں ہوتی ہیں اچھا اب دیکھیں یہ جو وائٹائمنز ہوتے ہیں یہ ہماری امیونیٹی بڑھا دیتے ہیں اور یہ ہمیں بیماری سے بچا دیتے ہیں امیونیٹی جو ہے نا بیکٹیریا وائرس سے لڑنے کی طاقت جو ہوتی ہے جس کے لیے نین بہت ضروری ہے اور مجھے نین نہیں آئے مجھے آج ہمت نہیں ہے دیکھیں they are not formed in the body or are formed in insufficient amounts not formed in the body or are formed in insufficient amounts کی کم بنتے ہیں اگر بنتے ہیں کچھ جیسے میں آپ کو بتاؤں گا وائٹائمن کی آئے گا وائٹائمن بی کے کچھ آتے ہیں وہ میں بتاؤں گا آگے اب یہاں پہ تھوڑا سا ہسٹری آف وائٹائمنز کے بارے میں آپ سے بات کروں گا دیکھیں یہی چیز کہ کافے سارے ڈیزیزز سامنے تھے ان فیزیشنز کے سامنے ان کیمیسٹس کے سامنے ان پرانے ڈاکٹرز کے سامنے تو یہ سوچتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ ڈیزیز کیوں ہوتی ہے یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی انفیکشن نہیں آئے تو پھر یہ ڈیزیز کیسا ہے تو یہی ان کو پھر سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ فلانی کو کچھ کیا کرتے تھے کسی کو اس کو فلانی خونی پلا دو اور اس کو لیور کھلا دو اکس کا اس کو فلانی ڈیزیز ٹھیک ہو جائے گی اس کو فلانی کھرا کھلا دو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہی کی نالیج آف فوڈ کیور کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ ٹھیک کرتا ہے ڈیفرنٹ ڈیزیز یہ پہلے سے ہی یہاں پہ ہے ایز ارلی ایز ارلی ایز اندہ فیفٹین سننچری بی سی پندرہ سو بی سی جو ہے تب اس سننچری میں بھی یہ چیز لوگ اپناتے تھے کہ ہاں اس کو یہ بیماری ہے اس کو فلانی کھرا کھلا دو جو آج بھی ہم کرتے ہیں گھر میں جو کرتے ہیں کوئی زکام ہے تو اس کو دالچینی پلا دو اس کو تو ایسے ہوتا ہے ان نائنٹین ہنڈرڈ سکس ان یہ ہے ان کیا ہو رہا ہے ان انگلیش بائیو کمیسٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریڈریک ہاپکنز فریڈریک ہاپکنز کئی ساری بکس آئیے کنفیوز کرتے ہیں کس کو بولنگے فادر آف ویٹائمینس اور کس کو بولنگے ڈسکورر آف ویٹائمینس میں نے کوئی سٹنڈارڈ بک ریفر کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ جو فریڈریک ہاپکنز ہیس رگارڈڈ ایز ڈسکورر آف ویٹائمینس یا ہاں ڈسکورر ڈسکورڈ ویٹائمینس یہ اس نے ویٹائمینس ڈسکور مطلب کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلا بندہ یہ وہ ہے جس نے ایک ارگنیزیڈ میں بتایا کہ ہاں پھوڈ میں کچھ ایسے است excuses ہے اس نے نہیں بلا ویٹائمینس گرو panelists فیکٹر جو کے اس کے لئے growth ویٹائمینس کے لئے جس کی کمی دہشن路 سی دسکور کیا سمجھ رہا ہے یہ سمجھیں گے آپ یہ آپ بچ آپ بھی دیکھ گا میں نے یہ دیکھ اچھoten always were پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے this was in 1906 in 1912 آیا پولیش پولینڈ کا کون سا پولیش بریٹش امریکن مطلب یہی اس میں آپ سمجھیں گے پولیش بریٹش امریکن یا آپ ہی مجھے سمجھیں گے کیا مطلب ہے اس کا بائیو کیمسٹر جسے ہم کہتے ہیں کیسمیر فنک سی فنک کچھ لکھتے ہیں سی فنک کچھ لکھتے ہیں کے فنک یہ جو فنک ہے اس نے بولا کہ یہ جو گروت فیکٹورز کی آپ بات کرتے ہو ان کو میں ایک نام دیتا ہوں بولا گیا کیا نام دو گیا بولا میں نے ان کو جب میں رائیس برن پہ جو رائیس کے اپر لیئر جو ہوتی ہے اس پہ وہ کام کر رہا تھا تو یہ بیسیکلی اس نے ایک پیپر اپنا پبلش کیا تھا جس میں یہ کیا کر رہا تھا جس میں کافی سارے ڈیزیزز کے بارے میں اس نے بات کی پل اگر آچے لاؤسز وغیرہ وغیرہ ان کے بارے میں بات کی اور پھر کہا کہ رائیس برن جو ہے نا رائیس برن رلز ہوتے ہیں نا ویٹائمنز ہوتے ہیں فائبر ہوتا ہے تو اس نے وہ بولا کہ کافی سارے اس پہ جب ایکسپرمنٹس ہو رہے تھے تو دیکھا جاتا تھا کہ رائیس کو جب یوٹلائز کرتے ہیں تو کچھ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کچھ ڈیفیشنسی ڈیسارڈرز کا علاج تو پھر اسی نے اس سے آئیسولیٹ کیا تھا سب سے پہلا جو اس نے آئیسولیٹ کیا تھا اس سے ویٹائمن تو جب اس میں دیکھا تھا اس کو کیا سمجھ آیا تھا اس کو سمجھ یہ آیا تھا کہ یہ ایک ایمائن ہے ایمائن مینز نائیٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ایمائن ٹھیک ہے اور اس نے کہا تھا یہ بہت ہی ضروری ہے زندہ رہنے کے لئے that means وائٹا وائٹا مینز ویٹائمنز 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 جو اس نے آئیسولیٹ کیا تھا فانک نے پھرام رائیس بران رائیس کے جو لیئر ہوتی اوپر والی تو اس نے پھر اس کو نام کیا دیا وائٹا مائنز وائٹا مائن ایمائن ای ٹھیک ہے یاد رکھے گا اور یہی وائٹا مین کا نام جو ہے لیٹر اس کو چینج کیا گیا اس کو وائٹا مین میں چینج کیا گیا کیونکہ دیکھا گیا پھر آگے بھی کافے سارے وائٹا مینز نکالے گئے ڈسکاور کیا گئے پھر ان کا بھی سٹرکچر جب دیکھا گیا ان کے جگہ کمیکل کمپوشن دیکھا گیا تو سائنٹس نے دیکھا کہ سارے وائٹا مینز نہیں ہوتے ہیں آمائنز all are not nitrogen containing compounds some of them are not nitrogen containing compounds so we should omit this we should drop this and we should retain another name that is وائٹا مین وائٹا مائن نہیں کہتے پھر اس کے بعد آگے ہمیں ABCD دینے والا ایک بندہ آگیا نومنکلیچر آف وائٹا مینز as per alphabertus ABCD کس نے دیا المر ورما مکولم المر ورما مکولم یہ جو ہے basically یہ نیمز کس بات پر دے جاتے تھے کہ سب سے پہلے A کو ڈسکاور کیا گیا پھر اسی طرح سے B پھر C پھر D اور B جب ڈسکاور ہو رہے تھے B میں دیکھ رہے تھے ارے B کے تو کافی سارے یہ ایک جیسے ایک جیسے کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو میں آگے پڑھاؤں گا B وائٹایمنز جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے لگ بگ سب کا کام ہوتا ہے as coenzymes ویکٹ کرتے ہیں مطلب انزائمز کو اچھے سے فنکشن کراتے ہیں سمجھ آرہا ہے ہماری باڈی میں کتنی کمیکل ریاکشنز ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں انگنت انگنت ہو جاتی ہیں ان کا جو ان ریاکشنز کو فاسٹ کرانے کے لیے کچھ انزائمز ہوتے ہیں انزائمز کھالی نہیں ہوتا ہے پیٹ میں آپ یاد رکھیں گے تو وہاں پہ کافی سارے جو بھی ریاکشنز ہوتی ہیں ان کو کیٹلائز کرتے ہیں کیٹلائز میس فاسٹ کرا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں انزائمز اور انزائمز کے ساتھ ہی یہ کوئنزائمز ہوتے ہیں کوئنزائمز ہوتے ہیں وائٹائمز کرتے ہیں ایکٹ ایس کوئنزائمز اور انزائمز کی فنکشن پھر تب ہی ہوتی ہے یہ سمجھیں گے آپ کی پہلے یہ A, B, C, D والا جو آگیا پروفیسر وہ کونے اس کے بعد یہ لیٹر ایڈ ہو گئے اس نے بولا پھر E کے آگے ایڈ کیا گیا اس میں یہ ریالائز کیا گیا کہ یہ بھائی A کی ویٹائمن نہیں ہے یہ کافی سارے ہیں تو اس لئے منی ٹائپس ہونے کے بعد ان کو ڈیفرنشیٹ کرانے کے لئے پھر ان میں نمبرنگ کی گئی ایک دو تین چار کیا گیا B1, B2, B3 پھر کیا آتا ہے آپ کو پتا ہے 4 آتا ہے کیا نہیں آتا ہے یہ آپ بتائیں گے 5, 6, 7 پھر آتا ہے 8 کیا نہیں آتا ہے 4, 8 نہیں آتا ہے تو اسی طرح سے یہ اس کی نمبرنگ ہو گئی پھر ویٹائمن سی جو ہے یہ یاد رکھیں گے It was the first commercialized vitamin that was available in 1933 1933 آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک چپٹر ہے بکہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں کون کون سا ویٹائمنی A کس نہیں کیا المر میک کولم اسے ویٹائمن ڈی بی میک کولم نے یہاں رہا آپ کا B1 کیس میر فنک اسی طرح سے یہ ہیں کافی سارے اس میں تو یہ دو تین آپ یاد رکھیں گے باز 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 بس اگر یہ ADEK کے آپ یاد رکھیں گے بھی ان کے کیونکہ ہو سکتا ہے پوچھ سکتے ہیں یہ والا یاد نہیں کر رہی ہے یہ کس نے B1, B2 والے نہیں پوچھیں گے یاد کر لینا یہ والے یاد کر لینا اور یہ کیس میر فنک یاد رکھنا باقی یاد نہیں کرنا کس نے یہ رب ڈسکوری پوچھی گئی ہے ایک بار SSB کے ایگزام میں شاید جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے یہ رب ڈسکوری بھی ان کا ہی یاد کیجئے گا آپ ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا نظر ماریے گا بار 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 تو کر دیجئے گا اس کو بھی یاد اب دیکھیں اب ہم آتے ہیں اپنے اس بیوٹیفل ٹاپک پہ یہاں پہ جو ہے دیکھیں جو وائٹ آمینز ہیں ان کو ہم کلاسفائی کرتے ہیں on the basis of solubility کی یہ کس چیز میں solubil ہوتے ہیں کیا یہ fat میں solubil ہوتے ہیں کیا یہ water میں solubil ہوتے ہیں جو وائٹ آمینز fat میں solubil ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں fat soluble وائٹ آمینز جو پانی میں ہو جائیں گے ان کو کیا کہیں گے water soluble وائٹ آمینز اب دیکھیں اب یہ کیسے یاد رکھیں گے اس کے لئے یاد رکھیں گے مہربانی کر کے جو fat soluble اس کی یہی trick ہے یہ یاد رکھیں fake it اس کا مطلب ہے f for fat f for fat باقی کون کون سے وائٹ آمینز ہے a k e d کوئی کیڑا یاد رکھتے ہیں لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے کوئی کیڑا یاد رکھتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اس سے ہم relation اس کو آگے نہیں بنا پاتے ہیں باقی سے تو یہاں پہ یاد رکھے گا fake it یاد رکھے گا f for fat باقی کیا ہے a k e d اب دیکھیں یہ ہے wbc white blood cell اس میں w for water bc for vitamin b and b complex and vitamin c یہ ہے water soluble آپ کی ایک concept یہاں پہ سیکھیں wbc کس میں ہوتی ہے ہمارے blood میں blood کے solid ہے کیا liquid ہے پانی ہے پانی ہے اس لئے پانی میں soluble ہے سمجھا رہا ہے wbc blood میں ہے that is liquid so یہاں پہ اس طرح سے wc آپ water یاد رکھ سکتے ہیں water بھی یاد رکھ سکتے ہیں یا bc جو ہے wbc all together آپ اگر یاد رکھیں گے تو آپ کہیں گے b and c vitamin or in اور water solubile اب یہاں پہ ایک concept ہے یہ چیزیں آپ یاد رکھے گا اب یہ دیکھیں یہ lipid یا fat میں soluble ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائیڈرو phobic ہوتے ہیں phobia ڈرنا یہ science میں ہے کہ جہاں پہ phobic ہوگا یاد رکھے گا یہ یہ باغتا ہے یہ اس سے affinity نہیں ہے اس کے ساتھ اگر میں for example hydrophobic ہوں تو میں نہانے سے ڈرتا ہوں پانی سے ڈرتا ہوں ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں hydrophilic ہوں تو مجھے کیا ہے مجھے بس نہانے میں مزا آتا ہے یا پانی کے ساتھ کھلنے میں مزا آتا ہے تو ہمارے آس پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ hydrophobic ہوتے ہیں اسی طرح سے ممانو فیٹ بھی ویسے کام کرتا ہے فیٹ فیٹ سولیبل یہ پانی میں سولیبل نہیں ہوتے لیکن جو یہ واتر سولیبل وائٹ ایمیلز ہوتے ہیں they are hydrophilic they are soluble in water and they love water philic means to love آپ دیکھیں absorption جو ہوتی ہے فیٹ سولیبل وائٹ ایمیلز کی یاد رکھے گا اگر آپ خوراک میں فیٹ نہیں لے رہے ہیں آپ کہتے نہیں فیٹ مجھے نہیں چاہیے میں موٹا ہو جاؤ گا فیٹ میں ہی فیٹ سولیبل وائٹ ایمیلز ہوتے ہیں ہمارے آسپاس جو گرین لیفی ویجیٹیبلز یا پلانٹ سوس ہوتے ہیں اس میں اتنا یہ نہیں ہوتے ہیں فیٹ سولیبل وائٹ ایمیلز ہوتے ہیں اس میں لیکن جتنا یہ کس میں ہوتے ہیں فیٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ گرین لیفی ویجیٹیبل کھائیں گے یا باقی چیز نہیں آپ کو جو آئلز ہیں ان میں ہمارے یہ فیٹ سولیبل وائٹ ایمیلز ہوتے ہیں جو ہمارے آسپاس اینمل فیٹ میں بھی ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے جب یہ انٹسٹائن میں جاتے ہیں جب ڈائیجیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد ابزوربشن جب لپڈ کی ہوتی ہے ہمارے بلڈ میں جب یہ فیٹ ابزورب ہوتا ہے وہ کائلو مائکرونز میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے لیف میں وہ آپ کو یاد بھی نہیں کرنا بس اتنا یاد رکھیں کہ فیٹ کے ساتھ ساتھ یہ ابزورب ہوتا ہے لپڈ کے ساتھ ساتھ ابزورب ہوتا ہے اور لپڈ ان کی ابزوربشن کے لیے دونوں کے لیے لپڈ اور لپڈ مہمان فیٹ مہمان ان کو یہ فیک نہ ان کو ابزورب کرنے مدد کرنا تو یہاں پہ بائل ایسیڈس کیا کرتے ہیں یہ اس فیٹ کو ابزورب کرنے مدد کرتے ہیں فیٹ کو بھی اور فیٹ سالیبل وائٹ ایمینز کو بھی تو ابزوربشن کے لیے بہت ایمپورٹن ہے یہاں پہ آپ ہوتا ہے وہ میں نہیں پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہاں تھوڑا سا یہ complicated ہے than this is simple type of absorption جو وائٹ ایمینز جو وارٹ سالیبل وائٹ ایمینز ہوتے ہیں وہ فٹ فٹ ایمینز ہوتے ہیں آپ کو ایک کوشن ڈالتا ہوں دیکھیں منرلز جو ہوتے ہیں نہ ان کی ڈیجیشن ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہ اس فارم میں ہوتے ہیں کہ یہ absorb ہو سکتے ہیں ان کو further digestion نہیں ہوتا ہے سمجھا رہا ہے کچھ وائٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ ایسے کمیکل structures اٹیچڈ ہوتے ہیں جو کلیو کرنے پڑتے ہیں لیکن degradation of وائٹ ایمین کی فردر نہیں ہوتی ہے وائٹ ذہن میں کوششن آسکتا تھا کیا وائٹ ایمین نہیں رجیس ہو جائیں نہیں تھوڑا سا ان میں کچھ وائٹ ایسے ہوتے ہیں کمپلیکس فارم میں ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ ایکسٹر چیزیں جڑکے ہوتی ہیں جب وہ کھاتے ہیں اور وہ چیزیں پھر کٹ دی جاتے ہیں کلیو کی جاتے ہیں پھر وہ وائٹ ایمین بن کے وہ آلٹی مہا لیا جاتے ہیں وہ میں بتاؤں گا کبھی وہ نیکس ٹائم بتاؤں گا جب میں وہ پڑھاؤں گا بیٹا کرتن وغیرہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو فیٹ سولیبل وائٹ ایمین ہے ان کی ایک پروپرٹی ہے کہ یہ ہم اپنی باڈی میں جو فیٹ ہے اس میں سٹور کر سکتے ہیں اسپیشلی جو لیور ہے اس میں بہت زیادہ سٹور ہوتا ہے یہ ایکس کریٹ نہیں کیا جاتے آپ وائٹ ایمین ای فیکر اگر آپ یہ زیادہ کھائیں گے یہ آپ کی باڈی میں سٹور رہتا ہے یہ ایکس کریٹ نہیں کیا جاتا نکلیں گے ان کا خطرہ تو ہے نہیں خطرہ کن کا ہے خطرہ ان کا جو جمع ہو جاتے وہ ٹاکز بن سکتے ہمارے لئے تو ٹاکسیسٹی کن کی ہوگی آپ کے فیٹ سولیبل وائٹ ایمین کی اور یاد رکھے گا دو ٹرمز ایک ہے ہائیپو وائٹ ایمین ہائیپو میان کم ڈیفیشنسی ہو رہی ہے وائٹ ایمین کی ہائیپر میان زیادہ تو ٹاکسیسٹی کب ہوتی ہے کسی وائٹ ایمین کی جب وہ کام لیا جاتا کی زیادہ زیادہ جب وہ باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے نا that is ہائیپر وائٹ ایمین اس جس ٹاکسیسٹی دیو تمہیں فیٹ نہیں کھانا تو موٹا ہو گیا پتلا کھانا 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 ٹاماٹر کھانا پیاز کھانا لیکن دال نہیں کھائے گا میٹ نہیں کھائے گا ایکس نہیں کھائے گا تو اس میں کیا ہوگا آہستہ آہستہ بیچارے میں جو سٹور ہوتا ہے نا سٹور جو آہستہ آہستہ اس میں ڈیپلیٹ ہو جاتے ہیں سٹور اس کے اور آہستہ آہستہ اس میں جو ہے ڈیفشن سی سمٹم دیکھنے لگتے اب اگر کسی کو ہم یہ کریں گے اس کو کھلائیں گے اس کو کھانا کھلائیں گے لیکن اس میں سارے وارٹر سالیبل وائٹیمیز نکالیں گے ایک دن نکالیں نا آپ نے وارٹر سالیبل وائٹیمیز وہ اسی دن بیمار پڑے گا کیونکہ اس کی وارٹی میں سٹور ہے ہی نہیں اسی لئے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ اکثر دیتا ہے وہ نہیں دیتا ہے زیادہ وائٹیمیز اے بی کمپلیکس دے تو اس سے بی کمپلیکس سی وائٹیمیز کھا بی کمپلیکس کا کوئی تینشن نہیں کیونکہ وہ ایکس کریٹ ہو جائیں گے اور ان کا ریگولر سپلائی لینا ضروری ہے اب اگر آپ کے باڈی میں سٹور نہیں ہے مجھے بتائی یہ وارٹر سالیبل وائٹیمز یہ ریگولر لینے ضروری ہے لیکن یہ والا جو ہے آپ کو یہ ریگولر اگر ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا تو ریگولر لیں گے لیکن یہاں پہ کیا ہے ٹریٹمنٹ اگر کرنا ہوگا کسی کو کمی ہوگی وائٹر سالیبل وائٹیمز کافی ٹائم سے اس کو نہیں بولتے ہیں نہ تجھے میٹ کھانا نہ تجھے انڈے کھانے نہ کچھ ڈالیں کھانی بس بیچارہ اب اس کو ٹریٹمنٹ کرنا یہ بیچارے کو ہسپیٹل لیا اب وہاں پہ ٹریٹ کریں گے تو کیا کریں گے اس کو انجکشن کے ذریعے بہت سارا وائٹیمین دیں گے جس وائٹیمین ان کو چلانے کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے کے لئے کچھ پروٹین ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیریئر لیکن وائٹر سالیبل کے کیریئر نہیں ہوتے اب دیکھئے آپ کے لئے جو ٹرک میں لائے ہوں اب آپ کو یاد کرنے دیکھو آپ کو کوشن کیا سکتا ہے آپ کو وہاں ان کے کا بتائیے آپ ان کا بتائیے تو اس طرح سے وہاں پہ کوشن آتے ایک تو یہ آتا ہے دوسرا آتا ہے کہ آپ بتائیے اس سے کون سی ڈیزیز ہوتی ہے جیسے اسے نائیڈ بلائنڈنس ہوتی ہے اب یہ ٹرک میں نے ایسے بنائی ہے یہ کون سی والی ہے دیکھو ایک معصوم سی لڑکی ہے مطلب ایک نیک لڑکی ہے اس کو شادی کر رہے ہیں تو اس کی شادی جب کر رہے ہیں تو وہ بندے سے ملی اس کو دیکھا بندے کو اس نے بندے نے کیا کیا تھا جو اس کا husband ہونے والا تھا اس نے پریٹینڈ کیا کہ وہ بہت اچھا ہے وہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آیا باقی چیزیں ساری چیزیں اس نے اچھے کی تو لڑکی موٹیویٹ ہو گئی چلو بھائی میں شادی کرتی ہوں کوئی نہیں یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھے سے مجھے پیتا تھا اور شراب پیتے پیتے رات کو بہت مارتا تھا اور شراب پیتے پیتے اس کو بہت مارتا تھا کیوں اور یاد ایسے رکھیں کہ جو شراب پیتا وہ فیٹی ہوتا نا فیٹی اس سے ذہن میں بٹھا دیجئے گا شراب سے فیٹی لیور ہوتا ہے اس سے باقی اور گھر جب آئی بروتے روتے اپنی ماں کے پاس مانے بلا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہی ہو اس نے بلا ماما اس نے بلا مانے بلا وہ اچھا نہیں ہے کیا اس نے فیکed یا he has فیکed us ایسے یاد رکھ f for fat a k e d minus vitamin a vitamin k vitamin e vitamin d بیٹھ گئے ذہن میں ہو گئی ایک بات اچھا مام نے بولا بیٹا ٹھیک ہے تم یہ کہتی ہو فیکed ہے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے ایسا کیوں بول رہی ہو تم لڑکی اٹھی مام آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے رات کو پلائے تو پھر چلائے رات کو پلائے تو پھر چلائے مطلب رات کو وہ خود بھی پیتا ہے مجھے بھی پلاتا ہے پھر چلاتا ہے مارتا ہے یہ ٹرک ہے اب اس سے کیا بنتا ہے یہ سمجھیں گے آپ یہ دیکھیں آج ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس سے کیا بنتا ہے رات کو فور ریٹنال ویٹائمین اے کا جو سینٹیفک نیم ہے کمیکل نیم ہے ریٹنال رات کو پلائے پلائے مینز فائلوکوینون اس کا اور ایک نام بھی ہے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا لیکن یہاں پہ یہ ہے آپ کے اقزامے آتا ہے فائلوکوینون یا ریٹنال ریٹنال ریٹنائک ایسٹرن کی بات نہیں کر رہے ہیں بس جو آپ کے اقزامے آتا ہے نا وہی ریٹنال آپ یاد رکھیں گے رات کو ریٹنال پلائے فار فائلوکوینون تو پھر تو پھر ٹی او پی اچ آئی آر ہے نا آر کے ساتھ ٹوکو فیرال ٹوکو فیرال یہ بونے نہیں گی نہیں آپ یہ اچھے سے مطلب اس کو میں نے مطلب اس میں فرسٹ اینڈ لاسٹ الفیبٹ اور بیچ کے الفیبٹ کو ملایا ہے اچھے چلائے گو کیلسی فیرال سی ایل چلائے کیلسی فیرال سمجھا رہا ہے یہ یاد رکھیں گے اچھے اس نے یہ بتایا پھر بولا اس نے ماں نے بولا اب بس چھپ کرو رو مت رو مت لیکن وہ روتے روتے ایک بات کہتی گئے جس نے مطلب سب کا دل دکھا دیا اس نے کیا کہا اچھے ہاں اس نے کہا ممہ نہ بن سکھا ہمارے سپنوں کا رشتہ نہ بن سکھا یہاں پہ نہ بن نہ بنا یا نہ بن پایا یا نہ بن سکھا ہمارے سپنوں کا رشتہ نہ بن نہ بن night blindness ہمارے میری خموریج خموریج میری بلیڈنگ ہوتی ہے ان کے بارے میں آگے بتاؤں گا میں سپنوں کا یہاں پہ یاد رکھیں یہ سٹرلٹی ہے وائٹائمن ای کی دیفشنسی سے رپروڈکٹیو کیپیسٹی کام ہوتی ہے مین یہ ریزن ہوتا ہے اس کا مین یہ بتاؤں گا تو ایسے آپ یہ یاد رکھیں گے کیا ہے اے فیکڈ یہ جو لڑکی بولتی ہے اس نے کیا کیا اس کے حسن نے کیا کیا فیکڈ اور ایف اور فیٹ کیونکہ وہ شرابی ہیں اے کئی ای ڈی وائٹائمن اے وائٹائمن اے وائٹائمن ای وائٹائمن ڈی یہ ہیں فیٹ سولیبل وائٹائمن اب ٹرک کیا ہے چلائے مینز کلسیفرول سمجھا رہا ہے اچھا پھر اس نے کیا بولا روتے روتے لاسٹ میں کیا بات کہی اس کو دکھ کس بات کہتا نہ بن پایا نہ بن سکا نہ بن پایا نہ بنا یہ سے بھی کہہ سکتے ہو ہمارا سپنوں کا رشتہ جو میں نے سپنوں میں سوچا تھا جو ہمارا رشتہ ہوگا ویسا نہیں بن پایا نہ بن مینز نائٹ بلائنڈنس ہمارا مینز ہماریج سپنوں کا مینز سٹرلیٹی رشتہ مینز سرکیٹ ہو گیا آپ کا یہ ویٹائیمین جو یہ فیٹ سولیبل ویٹائیمین ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا اب ہم اس کے بعد اس کو ماریں گے اس کو ہم کھیچیں اس کو کریں گے ویٹائیمین بی کمپلیکس ویٹائیمین ہو ایسی یاد رکھنا اب ویٹائیمین بی کمپلیکس کی ٹرکس جو ہے اس میں کیا کیا ہے یہ تین ہیں یہ ویٹائیمین بی ون بی ٹو بی تھری سمجھ رہا ہے پھر فور نہیں ہے پھر کیا ہے فائیو سیک سی سی ہو گئے یہ تین پھر ایٹ نہیں ہے پھر نائن ہے سمجھیں گے آپ پہلے آپ یہ یاد رکھنا ہے بس آپ یاد رکھے گا بی وان ٹو تری فور نہیں ہے فائیو سیک سی ہے ایٹ نہیں ہے نائن ہے ٹین الیون نہیں ہے ٹویل ہے یہ آپ یاد کریں گے اس کو ایسی تین تین کر کے پھر ایسے چھوڑیں گے ہو گیا رہے کمزور ہے اس کی میموری کمزور ہے تو یاد رکھے گا اس میں جو انرجی بھی کام ہے میموری بھی کام ہے تو یہ یاد رکھے گا یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارا کچھ ڈیفیشنسی سے تو جو تیچر تھا وہ بڑا ہی انٹیلیجن تھا اس نے پڑھا اس کے چہرے کو دیکھا ہوئے کھا تو بیٹا تمہیں وائٹائمین بھی کی ڈیفیشنسی ہے تو میں تمہیں کچھ بولوں گا یاد رکھنا اس سنٹینس کو یاد رکھنا تو اس نے کیا بولا اس نے تیچر نے اسے تم رکنا نہیں تم رکنا نہیں let me take another pen تم رکنا نہیں یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ بالک اگر بالک اگر یہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہو یاد رکھنے کے لئے تم رکنا نہیں آمیر اگر اس طرح سے آپ کٹ کر ہوگے پھر پینا پڑے پینا پڑے بھی فلوں سے چپ کے وٹائمین بھی ہے نا اگر تجھے چوری بھی کرنی پڑے وٹائمین بھی کو حاصل پینا پڑے بھی پھلوں سے چپ کے وٹائمین بھی بالک اگر پینا پڑے پڑے بھی فلوں سے چپ کے وٹائمین یا فروٹ سے آپ لے سکتے ہو آپ کی مرضی ہے اب دیکھیں تم فار دیکھیں یہاں سے ٹی مل رہا ہے اہم صحیح ہے نا تھائمین تم تھائمین رکنا رکنا ر این ہے نا اس طرح سے رائبو فلیوین تم رکنا میان رائبو فلیوین نہیں میان نیاس ٹھیک ہے پینا پینا پی این پینٹو تھنک ایسیڈ سمجھا رہا ہے پڑے پی ڈی پی ڈی پائرے ڈاکس دیکھو کافی ساری ٹرکس ہیں لیکن ان میں اسے پتا نہیں چلتا یہ پی کس کے ساتھ ملا ہوں یہ پی میں پیرے ڈاکس کے ساتھ ملا ہوں پی 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 کنس کیجئے ایک بار یہ سیکھ لیا آپ نے کبھی نہیں بولیں پی نا پی پی ڈاکس بی بی بائیوٹین فلو سے فل فل فولک ایسیڈ ٹھیک ہے چپ نا سی کے سی کے کوبالامین یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے یہ سائنو کوبالامین یہ یاد رکھیں گے بولا اس نے بالک کو اب بالک بھی جو ہے گریب ہے بچارہ کہاں سے لائے گا یہ کہاں سے لائے گا یہ پی بڑے سبق کی چوری کرنے جائے گا آپ اس کو کیا کرتے ہیں یہ بالک اٹھا بولا ماسٹر جی کیا بھیر اور پنیر بھیر اور پنیر ٹھیک ہے کھلاو نا یہ بھیر اور پنیر کھلاو نا مطلب بھیر پلاو اور پنیر کھلاو مجھے کیوں اس میں بھی ویٹائمن ہے کیوں کیونکہ ریزن کیا ہے پیسہ نہیں دیتے ممہ پاپا بھیر اور پنیر کھلاو نا پیسہ نہیں دیتے ممہ پاپا اب دیکھیں کون سی ڈیجیز ہوتی ہے بیر بی آر بیری بیری اور اور سمجھنا نہیں ہے کیا ڈیجیز میں کیا ہوتا بس یہ یاد کر کر آج آج یاد کر پنیر پی آر پی آر پی آر پلیگرہ پلیگرہ پی آر پی آر پی آر پی آر یہ کیا ہوتا ہے آگے بتاؤں گا نہیں نہیں نیوروپی تی ایچ این ایچ ہے نا نیوروپی یہ ایکچلی ہے پیریفرال نیوروپی یہ آپ یاد رکھیں گے نہیں دیتے ممہ پاپا پیسے نہیں دیتے ممہ پاپا ہے نا بڑے سی مممہ پاپا نہیں دیتے دیتے means ڈی ٹی ٹھیک ہے ڈرمی ٹی ممہ پاپا ایم پار میگل بلاسٹک انیمیا پاپا پار پرنیش انیمیا لیکن کنسپٹ یہ ہے جو یہ پاپا ہے نا پاپا جی پاپا جی یہ دونوں کاز کرا دیتا ہے پاپا جی بیٹائمن بی ٹویل کی ڈیفشن سی جو ہوتی ہے یہ پاپا سے ہم دونوں انیمیا سمجھ رہا ہے کہ پاپا ممہ جو ایم ہے میگل بلاسٹک انیمیا بی نائن کاز کرتا ہے لیکن جو یہ بی ٹویل کیا کرتا ہے یہ دونوں میگل بلاسٹک پرنیش انیمیا کاز کرتا ہے اب یتنا کلیر ہوا جو کی ٹرکس وغیرہ تھی اگر آپ کو پھر بھی کنفیوجن ہے تو بتائیے گا مجھے لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لئے مجھے کافی سار سٹوڈنٹس نے ریکیسٹ کی تھی سار ٹرکس دینا ٹرکس دینا میں ٹرکس نہیں بناتا ہوں ایسی یاد رہتا ہے لیکن اب بولا سٹوڈنٹس نے تو تھوڑا مجھے ٹائم لگا اس پہ کیونکہ اس میں یہ چیزیں جوڑ نہیں تھی اب یہ ٹرک ذہن میں اچھے سے بٹھا دیجئے گا آپ کا 60% کام وائٹیمیلز کا ہو گیا اب ہم آئیں گے میررلز میں آپ کو ایسے یاد نہیں کرنا انہوں نے الگ سے میرلز نہیں دیا تو ہم ڈائیسٹیو سسٹم ان ہیومنز اس میں ایک لیکچر میں دوں گا پرانے بیش چلا رہے تھے اس سے بھی آپ کا کوشن نکلی جائے گا لیکن چلو میں دیتا ہوں ہو گئے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا دو لیکچر میں وائٹیمیل بھی ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے آپ جو کمپنیکیبل ڈیجیز ہے یہ آپ کو میں بتا دوں میں نے پنچائت میں دیئے تھے کمپنیکیبل ڈیجیز پہ اس میں ڈیجیز تو سارا ہمیں پڑھانا ہے کمپنیکیبل بھی پڑھانی ہے نون کمپنیکیبل میں ہمیں بہت سارا پڑھانا ہے جس میں ہمیں کینسر پڑھانا ہے جس میں ہمیں الرجیز پڑھانی ہے جس میں ہمیں بہت سارے ریجنریٹیو ڈیسارڈرز پڑھانے جس میں جنیٹک ڈیسارڈرز پڑھانے ڈیفیکٹو ڈیسارڈرز پڑھانے تو وہ سارا بہت کچھ بنتا ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے میں ان کو مطلب ایڈوائز کروں گا جو ہمارے گارڈ نیوٹرز ہیں ان کو بولوں گا کہ ان کو اسی گروپ میں جہاں پہ آپ کے یہ ویڈیوز ہیں بائیولوجی کے وہاں پہ آپ کو وہ کونسے ویڈیوز ڈالیں جو ہم نے وہاں پہ پنچائد میں کمینی کیا بل ڈیزیز پہ پڑھے تھے ان میں پتہ ڈیزیز اس ٹاپک تب تک فنش کریں گے وہ میں بولوں گا وہ چار پانچ لیکچر ہیں چار لیکچر ہیں شاید وہ چار کے چار میں ڈالوا دوں گا اس میں اسی گروپ میں ہو گیا وہ ایک کام دوسرا ہے آپ کا مین چیز جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا اوزن اوزن ہے سکتا ہوں اس پر جو کی آپ کے لئے بہتر ہوگا اور دوسرا میں اس میں میں نے کو بولا تھا پائرامیڈز جو میں نے پڑھائے ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے جو میں نے دی ہیں پائرامیڈز بھی آپ کو سینڈ کیا جائے گا اس گروپ میں پائرامیڈز اور میں جو اس میں وہ ایک سائیکلز ہیں وہ آپ کو نہیں پڑھائیں گے لیکن اتنا نہیں پڑھیں گے جو کی سوالوں کو میں نے پڑھائے تھوڑا سمیں اس کا خرق سا کو بڑھاؤ ہو گیا وہ بھی آپ کا complete ہو جائے گا پھر رہا آپ کا آپ کا رہت ہے آپ کا رہا تھا پھر رسپیریشن ایڈ ٹرنسپورٹیشن اس کے دو دو لیکچرز آئیں گے ٹھیک ہے سو تینکیو سو مچ ٹینشن مت لیجئے اور مجھے پتا نہیں کہ آپ کا ایکزام کب ہے مجھے پتا چلنا چاہئے ٹھیک ہے ایکچول کیا نکل گیا ہے اس حساب سے میں چلوں گا تو آپ کو اگر میں چاہوں تو فٹا فٹ یہ ویدن ڈیز بھی کروں لیکن آپ کو مزا نہیں آئے گا آپ میں اس حساب سے نہیں پڑھا پاؤ ہوں گا کہ آپ کی انڈرسٹین ایسے میں ویٹائیم بتا کے فٹا فٹا کروں گا سب چیز ان کو تو وہ آپ کے ذہن میں کو میں ایک بات بتاؤ آپ کے اگزام میں جتنے بھی ٹوپک انہیں دیا جو ٹوپک لکھا گیا اس کو اس کی دجیاں اڈاؤ دو ٹوپک کے باہر مت پڑھو لیکن ٹوپک جو اس کو آگے پیچھے کچھ مت چھوڑو کہ ہاں یہ چار پانچ پوائنٹ لکھیں نہیں لیکن اس میں بھی دیکھتے ہیں جیسے میں نے تو اس حساب سے نہیں پڑھا آپ کو کی پوٹو سنتیزی زیادہ پڑھا 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 تھا ٹھوڑا ڈی ٹیل میں تو جو کی مین جہاں سے لیکن چھوڑنا کچھ نہیں ہے سمجھا ٹوپک دیٹ اس کی دجیاں اڑا دو اس طرح سے پڑھو اس میں کوئی بھی کوششن کہیں سے پوچھ سیلیبس کے باہر وہ نہیں پوچھتے سیلیبس کے باہر نہیں پڑھنا ہے سیلیبس کو اچھے سے پڑھنا ہے یہ ایک یہ ہے ٹپ ہے سب کے لئے اگر آپ سیلیکشن کرنا چاہتے میری طرف سے ہر کسی اگزام میں یہی کرتا آیا ہوں اور آپ یہاں پہ جو چھوٹا بھائی ای افاق سب وہ بھی کیا کرتا اس کی اور میری سٹیٹیجی یہی رہتے کہ ہم جو ٹاپک اٹھاتے نا وہ بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے کچھ اچھا لگتا ہے ٹاپک میں سے کچھ مت چھوڑ ماروں گا آپ کے لئے دوبارہ ایک لیکچر آ سکتا یاد رکھے گا کہ میں کوئی کمی رکھ کی کوئی پوائنٹ آ سکتا ہے تب ہی تو سارے مارکس فس جاتے ہیں پچھلی بار ایک سب سب نے کتنے لیکچر دیتے تو اس میں سارا ہی فس تھا چھوڑتے نہیں ہے کچھ ٹھیک ہے تو خود کو بھی تیار کیجئے اس چیز کے لئے کہ ہمیں بلکل بھی اس طرح سے پڑھنا ہے ہو گیا یہ next ہو گیا اچھا ecology میں وہ کروں گا ہاں اور بھی کچھ سٹورنٹس نے میسیجز کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سر ہمیں ایک کسی مطلب رہتے ہیں اس کے لئے میں ٹپس دوں گا تو کچھ کہتے ہیں کہ ہم ہلتی رہنا چاہتے ہیں باڈی بلڈنگ وغیرہ تو یہ چیزیں ہیں کچھ اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم ہم پریپیر کر رہے ہیں ہم پریپیر رہے ہیں اس اکاونٹ اس اسیسٹنٹ اس کے شوڑ ہم اپ بھوڈ اور کیا ہم دھونو کریں ایک ہی کریں جو پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہم 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 بتایا تھا میں آپ بتاؤں گا کیسے آپ ہم 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 رکھ سکتے ہو بائیولوجک کیسے آپ اپنے ایک اچھی آدھ دیں ڈال سکتے وہ میں بتاؤں گا الگ طریقے سے ایک منٹ ہو گیا بس دوسرا جو یہ جو یہ بول رہے ہیں کہ ہم دو چیزیں پڑھیں گے ہم دونوں پرپیر کریں کہ ایک کو چھوڑ دیں ایک کو پڑھیں دیکھو ہیومن میں کیپیسٹی بہت ہوتی ہے ہم آپ خود کو آنکھیں بند کر کے سوچ لیجئے کیا آپ لگتا ہے جب آپ اگزام میں ہوتے ہوگا ہر کسی کے ذہن میں ہوگا جس دن آپ کا اگزام ہوتا ہے کل ہوتا ہے کاش ایک گھنٹہ اور ہوتا میں یہ سارا ہی پڑھ لیتا ایک دن اور ہوتا میں سارا ہی پڑھ لیتا وہ ہی پڑھ ہیومن بین کی ایک پرپیر 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 کرو ٹائم منیجمنٹ کرو صبح سے دیکھو کس طرح سے اگر آپ بیس ٹائم منیجمنٹ یہ ہوتا کہ اپنے سیلیبس کو ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ کرنا ان دس سینس کی اس طرح اگر میرے پاس ٹاپک پچاس ہیں میرے پاس دن پچاس اس کا مطلب مجھے ایک ٹاپک فنیش کرنا یا میرے پاس سو ٹاپک ہیں تو پر دی مجھے دو ٹاپک فنیش کرنے دو ٹاپک اگر مجھے فنیش کرنے تو ٹاپک میرا یہ دس پیج کا ہے مجھے پانچ پیج اتنے گھنٹوں میں فنیش کرنے پانچ پیج اتنے گھنٹوں میں فنیش کرنے آپ گھنٹے اندر جتنے منٹس ہوتے ہوتے گھنٹے گھنٹے کے اندر جتنے منٹس ہوتے ان کا حساب لے اپنے سے اس کا گھنٹ جب آپ ایسے لیتے ہو ایک مہینی کا میرا یہ گھنٹ ہے مہینہ چلا جاتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بڑی انٹی رہتی ہے مہینہ آتا ہے آیا تو گیا ہے مہینہ آ گیا اور چلا گیا کہتے نا کوئی آیا اور ہمسان گئے اور ہمسان واقعی رہ گئے سارے انہتری دن تو ویسی ہوتا ہے ہے نا کہ اس میں آپ کو بڑے ٹارگٹ نہیں لینا آپ نے ٹائم کو لارج سپین میں مت رکھے چھوٹے سپین میں دن کا آپ ٹارگٹ بنا دے جی آپ نے چار گھنٹے میں کیا کرنا ہے دو گھنٹے میں کیا کرنا ہے پھر اس طرح سے اور جب آپ یہ کریں گے آپ کلکولیٹ کیجئے گر میں آرام سے بیٹھ کلکولیٹ کیجئے آپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں اٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے جب آپ سارے سلی کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کروگے پھر ہی قدر ہو جاتے ہے ٹائم کی میں بہت ٹائم لے آج آپ کا لیکن مجھے کچھ ایڈرس کرنے تھے آپ کی ایشوز ہاں میں وہ بتاؤں گا کیسے وہ کسی جیس کی آدھر ڈال سکتے ہیں بائیولوجک لوگ کی کوئی بھی question ہوگا تو بتا دیجئے گا thanks a lot